اسلام علیکم ویلکم ٹو مانسٹرنگ ایم ایس ایکسل وید کوڈانکس ویر یور سکسس بگنز آج سے ہم ایم ایس ایکسل کی ویڈیو سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں زیرو سے بیسک اور بیسک سے ایڈوانس ایم ایس ایکسل کے فارمولاز اور فانکشنز کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا اگر آپ بگنر ہیں یا ایکسپرڈ ایم ایس ایکسل یوزر ہیں تو ہمارا یہ ویڈیو سیریز آپ کے سکل سیٹ کو ایک نیکس ریول تک لے جائے گا تو کیا آپ تیار ہیں ایم ایس ایکسل کو اردو میں سیکھنے کے لئے تو دیکھتے ہیں ایم ایس ایکسل کا پہلا لیکچر انٹرڈکشن چو ایم ایس ایکسل ہے اس ویڈیو سیریز میں جس کانٹینٹ کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ان میں انکلیوڈ ہے انٹرڈکشن ٹو ایم ایس ایکسل سپریڈشیٹ فنڈیمنٹلز یہ تمام کے تمام کانٹینٹ کو ڈسکس کرنے کے بعد جو ڈیٹا ڈ بیزنیس انیلیسٹ جو ڈسکس کریں گے ایم ایس ایکسل کیا ہوتا ہے ایم ایس ایبریویشن ہے مائیکروسافٹ کی مائیکروسافٹ ایکسل کیا ہوتا ہے ایکسل جو ہے ایک سپریڈشیٹ پروگرام ہے from microsoft and enables users to format, organize, analyze, calculate and manipulate data in a سپریڈشیٹ مائیکروسافٹ ایکسل جو ہے ایک سپریڈشیٹ والا پروگرام ہے جو کہ مائیکروسافٹ کی طرف سے دیا گیا ہے اور جو اپنے یوزرز کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اس کی فارمیٹنگ کر سکیں data کو analyze کر سکیں data کو organize کر سکیں اس کو calculate کر سکیں manipulate کر سکیں اور یہ تمام کے تمام کام وہ سپریڈشیٹ کے اندر رہتے ہوئے ہی وہ کر سکتے ہیں مائیکروسافٹ ایکسل is a popular سپریڈشیٹ software developed by microsoft یہ مائیکروسافٹ ایکسل جو ہے مائیکروسافٹ کی طرف سے developed کیا گیا پروگرام ہے it is part of مائیکروسافٹ سوٹ مائیکروسافٹ ایکسل جو ہے مائیکروسافٹ آفیس کے ایک فل پیکج کا ایک حصہ ہے which includes other applications like MS Word MS PowerPoint Outlook یہ جو ہیں اس مائیکروسافٹ آفیس کے سوٹ کا جن میں سے مائیکروسافٹ ایکسل جو ہے ایک ہے fundamentals of MS Excel کیا ہیں fundamentals of Excel میں ہے ایکسل home ہے toolbar menu ہے toolbar ribbons ہے toolbar groups ہے toolbar more options ہے sell and address ہے sheet tracker ہے sheet size ہے اب ہم one by one ان سبھی fundamentals کو discuss کرتے ہیں سب سے پہلے جب آپ MS Excel کو open کرتے ہیں تو جو آپ کے پاس ایک open کرتے ہی home page show ہوتا ہے home page جو ہے وہ اس طریقے سے show ہوتا ہے اس میں جو آپ کے پاس options ہوتے وہ ہیں home کا option ہے new آپ file open کر سکتے ہیں آپ کسی بھی folder کو open کر سکتے ہیں یہاں پہ accounts کی option ہے feedback options ہے blank workbook ہے اور یہ کچھ tutorials ہے آپ ان tutorials کو use کرتے ہیں ease of use کے ساتھ آپ MS Excel کو use کر سکتے ہیں recent MS Excel کی files کو آپ نے use کرتے ہوئے کام کی ہے وہ recent files ہیں آپ کے پاس recent folders میں ہوتی ہیں جو کچھ file MS Excel کی files ہیں وہ pin میں show ہوتی ہے share with me ہیں یہ options ہیں یہ سارے options Excel کے home page میں show ہوتے ہیں اس کے بعد tool bar menu جب Excel کی ہوتی ہے list of icons بول دیں list of options بول دیں وہ list کہلاتی ہے tool bar menu اس میں file home insert page layout formula data review view automate help and accrobate یہ تمام options یہ ملکے بناتے tool menu بناتے ہیں اور Excel کی workbook میں top of the page show ہوتی ہے اس کے بعد آپ کے پاس آتا tool bar menu کو یا کسی option پہ click کرتے ہیں تو اس کے بعد نیچے list of tools show ہوتی ہے یہ list of tools جو ہے اس کو tool bar ribbons بولتے ہیں tool bar menu میں سے کسی option پہ click کرنے پہ جو ہمارے پاس different tools show ہوتی ہیں ان کو ہم کیا بولتے tool bar ribbons بولتے ہیں ہمارے پاس جو ہیں کیا show ہوں گے different tools show ہوں گے یہ تمام جو tools ہیں ان کو collectively کیا بولتے ہیں tool ribbons بولتے ہیں اس کے بعد tool bar groups آتا ہے tool bar groups کیا ہے ایسا group tools کا جو کسی same purpose کے لیے basic same purpose کے لیے use ہوتا ہوگا ان تمام tools کو ایک group میں رکھا گیا ہے تو جو groups ہوتے ہیں tool bar group کلاتے ہیں یہاں پہ example کے طور پہ font کا group ہے جس میں font کا style change کر سکتے ہیں اس کا font size change کر سکتے ہیں اس کو bold کر سکتے ہیں italic کر سکتے ہیں اس font کو ہم border لگا سکتے ہیں اس sack of cell کو ہم color دے سکتے ہیں جو بھی font ہمارے پاس جس text میں بھی ہو اس text کو color different دے سکتے ہیں اور more options اس میں موجود ہوتے ہیں tool bar more option جب آپ tool bar menu پہ کسی option پہ click کریں گے click کرنے کے بعد جب آپ tool bar ribbon پہ دیکھیں گے تو یہاں different groups ہیں group میں جو data show رہا جیسے font ہمارے پاس tools شو ہو رہے ہیں اگر ان کے علاوہ بھی tools ہیں تو جب آپ یہ down arrow sign اس پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہ page ہوتا ہے یہ پیج ہمارے پاس اس میں تمام اور tools بھی موجود ہیں جو کے font والے tool bar group کے علاوہ بھی ہیں آپ fonts کو ان جو group پہ موجود ہیں ان کے علاوہ بھی more options ہیں ان کو use کرتے ہوئے آپ جو text ہیں یا fonts ہیں اس کو ہم manipulate کر سکتے ہیں اس کے بعد ہی sell اور address sell کیا ہوتا ہے sell کوئی بھی ایک workbook کا جو box آپ اس کو بول دیں ریکٹانگلر box اس کو ہم sell بورتے ہیں alphabetically جو ہمارے پاس order میں جو alphabets ہیں وہ ہمارے columns ہیں جو اوپر سے نیچے جو ہمارے پاس left side پہ numbers لکھے ہوئے یہ ہماری rows کو show کرتے ہیں تو جہاں پہ sell میں column اور row ملتی ہیں وہ point جہاں پہ ہمارے پاس box بنتا ہے اس box سیل کہتے ہیں سیل کا address کیا ہوتا ہے یہ سیل میں کون سا column اور کون سا row موجود ہے اس کو دیکھنے کے لئے آپ top left side پہ clipboard tool bar group کے نیچے دیکھیں گے تو ایک جو ہمارے پاس B2 لکھا ہوا ہے یہ cell address کو show کرتا ہے پہلے اس column کی پلیس ہے اس کے بعد row کی پلیس ہے یہ بتا رہا ہے ہمیں B2 کہ یہ cell column B row 2 میں موجود ہے تو ہمیں جو جو ہائلائٹڈ box ہے یہ cell address جو ہے اس cell کا address بتاتا ہے کہ یہ cell جو B column اور second row میں موجود ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا جب آپ bottom left side پہ work book پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ sheets جو place ہوتی ہیں آپ کسی بھی sheet پہ جو data ہوتا ہے اس sheet tracker پہ sheet number پہ اس sheet کو track کر سکتے ہیں for example اگر یہاں پہ more than two sheets ہوں تو یہاں پہ sheets ہیں وہ numbers اور name کے شو ہوتی ہیں آپ اپنی relevant sheet پہ کلک کرتے ہوئے آپ اس sheet کو track کر سکتے ہیں اس کے بعد sheet size جب آپ work book bottom right side پہ دیکھتے ہیں تو آپ پاس یہ sign show ہوتا ہے یہ ویل سا ہے اور ایک side پہ plus minus sign ہے جو plus sign ہے وہ شو کرتے ہے ہے کہ آپ plus کی طرف move کرتے ہوئے اپنی sheet کے work book size کو زیادہ کر سکتے ہیں مطلب zoom in کر سکتے ہیں آپ plus sign پہ click کرتے ہوئے آپ جو work book ہے اس کو zoom in کر سکتے ہیں جب آپ اپنی work book پہ رہتے ہوئے اس wheel کو negative کی طرف move کر رہی ہیں